السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اور بھائیو میں نے ایک فوٹو ابھی آپ کو سنڈ کیا ہے یہ اوپر مندرجہ بالا میں ایک شخص ہاتھ میں پیالی لے کر کے ہاتھ میں سیکریٹ اور موبائل پر بات کر رہا ہے اس کا شہباز خان نام ہے یہ مجلس اتحاد المسلمین یعنی اسد الدین اویسی کی جو پارٹی ہیں جس کو ہم مجلس اتحاد المنافقین کے نام سے کرتے ہیں اس کا ایک گلی کنچوں کا لیڈر ہے بلکہ یہ سمر لیجے پاکٹ مار چور بدماش اور جو بھی اس کو کہا جائے وہ ہے ابھی ہمارے دو دوست بیہار سے ہیرا گروپ کے مددہ فین آپا نوہرا کی نیک نامیوں کو سن کر کے ان کے ان کی باتوں کو دیکھ کر کے اس کے پاس گئے اور اس سے فون کر کے کہا کہ آؤ ہم مطلب اس کا ایک حساب سے ریپورٹ لینے گئے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی مطلب جھوٹ ہے اور کتنا یہ حقیقت بیانی سے کام لیتا ہے تو اس نے چونکہ یہ گلی کوچے کا ہے تو کسی کوچے میں کسی گلی میں چائے کی دکان پر ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے باتیں کرنی شروع کی اس میں یہ بات آئی ان لڑکوں نے ہمارے جو دوست تھے جن میں سے ایک عمران بھائی اس گروپ میں ہے انہوں نے کہا سر ہمارے پیسے ہیرا گروپ میں لگے ہوئے ہیں کیا آپ نکلوا دو گئے تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نکلوا دیں گے لیکن پچاس پرسنٹ پیسے کا ہمیں آپ کو واپس کرنا ہوگا اور آپ کو چل کر کے ایف آئی آر کرنا ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی عمران جنہوں نے خود اس کا انٹرویو لیا اور اس کی دلی حالت کی جانچ پڑتال کی اب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بہت بڑا چور ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہوئے کہ میں فری آف کارسٹ سب کا کام کرتا ہوں ہیرا گروپ کے جو متاثرین ہیں ان کے لئے راحت کے کام کرتا ہوں لیکن جب انہوں نے عمران بھائی وغیرہ نے یہ کہا کہ ہمارے پیسے نکلوا دو حالانکہ ان کو کوئی اپنے پیسے نہیں نکلوانے تھے بس اس کی حالت دریافت کرنا تھا کہ یہ کتنا بڑا چور ہے تو اس نے اپنی حالت بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آپ ہمیں پچاس پرسنٹ دوگے اس پیسے کا تب ہم آپ کے پیسے نکلوائیں گے آخر میں بات ہوتے ہوتے اس بندے کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ عمران بھائی وغیرہ جو ہیں وہ اس کی حالت دریافت کرنے آئے ہیں اور اس کو دیکھنے آئے ہیں کہ یہ کتنا بڑا چور ہے تو یہ وہاں سے موبائل فون پٹا کر کے اور بات کرتا ہوا نکل گیا اور دوبارہ اس نے فون ریسیو نہیں کیا کیونکہ اس کو پتا لگ گیا تھا یعنی شہباز خان کو کہ یہ لوگ ہماری حالت ٹائٹ کرنے والے ہیں کئی ایک ویڈیو بھی ان لوگوں نے بنایا لیکن ویڈیو میں تھوڑی بیڑ بھاڑ کا علاقہ ہونے کے ناتے سے شور شار ہونے کے ناتے سے ویڈیو کلیر نہیں ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے شہباز خان ایمائیم کا لیڈر مجلس اتحاد المنافقین کا ایک چھوٹا سا گلی کچھے کا جو نیتا ہے اس نے ہیرہ گروپ سے پیسے نکلوانے کے پچاس پرسنٹ مانگے ہیں تو تمام بھائی اس کی نیت سے واقف ہو جائیں کہ یہ تمام لوگ ایک حساب سے بلیک میلر ہیں اب آپ خود اسی بات سے سمجھ لیں کہ آپا نہ ہیرہ سے یہ لوگ پیسے ایکنے کے چکر میں انہیں بلیک میل کرتے ہیں اور ان لوگوں کی نیت پوری نہیں ہو رہی ان لوگوں کا منشہ پورا نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں ترہ ترہ سے بدنام کر رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں پندرہ سیدنبر کو ان لوگوں نے ایک ہڑ تالی میٹنگ بلائی تھی پروٹیسٹ بلائی تھا جس میں کی سارے کے سارے فیک لوگ تھے کوئی ہیرہ گروپ کا انویسٹر نہیں تھا سب اس کے قرائے کے لوگ تھے جن کو اس نے دو سو تین سو چار سو روپے دے کر کے بلایا تھا تو یہ بہت بڑا فراڈ بندہ ہے شہباز خان نام ہے اب یہ سوچتا ہے کہ مسلم مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہوں گا لیکن یہ گلی کچھوں کا بندہ ہے یہ کسی بھی طرح سے کہیں بھی کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ یہ شارٹ کٹ راستہ اپنا رہا ہے اور بلیک میلنگ کا کام کرتا ہے بہت بڑا بلیک میلر ہے اور اس کی چال بازیوں سے آپ لوگ ہوشیار رہے ہیں اور امران بھائی نے اس کو بہت قریب سے دیکھ کر کے اس کا انٹریو لیا ہے ویڈیو کلیر نہیں ہوئی نہیں تو میں بلاتا بھیجتا سب کو تو آپ لوگوں نے کو بتانا یہ مقصد تھا کہ ابھی تین دن پہلے کی یہ بات ہے ایدر آباد سے امران بھائی واپس ہوئے ہیں امران بھائی سے آپ لوگ خود بات کر سکتے ہیں میں ان کا نمبر اگر آپ کو چاہیے تو بھیج سکتا ہوں انہوں نے یہ ساری باتیں مجھے تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ